اور یہ ڈرتے ہیں کہ یہ بھزم کر دے گا فلاں مزار پر الٹے ہو کے مجھو یہ بھزم کر دے گا یہ بھوت مجھے بھزم کر دے گا بھزم ہو جائے گا آدمی یہ ڈر ایک مواحد میں نہیں ہو سکتا مواحد میں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں سے من ڈر مجھ سے ڈر کہ جب آدمی اللہ سے ڈر جاتا ہے نا تنہائی میں اکیلے میں ویسے ہی گاڑی چلا رہا ہے کہہ دے اللہ جو آدمی بہت سے ڈرتا ہے رزق کا ڈر اولاد نہ ہونے کا ڈر ہر چیز کا ڈر تو ایک توحید والے کے اندر کیوں اتنا ڈر ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں سے من ڈر مجھ سے ڈر یہ خاص اخوات القلب جسے ہم کہتے ہیں نا امورِ تعبودیہ جو دل کی عبادت میں سے سب سے بڑی عبادت خوف اللہ کو اتنی پسند ہے خوف کی عبادت کہ جب آدمی اللہ سے ڈر جاتا ہے نا تنہائی میں اکیلے میں ویسے ہی گاڑی چلا رہا ہے کہہ دے اللہ انہی اخاف ہوکا یا اللہ اللہ میں تُس سے ڈرتا ہوں میں خوف کرتا ہوں اتنا بڑا ہے تُو اتنا سب ہی نہیں ہوں اور یہ ڈرتے ہیں کہ یہ بھزم کر دے گا فلا مزار پر الٹے ہو کے میں جو یہ بھزم کر دے گا یہ بھوت مجھے بھزم کر دے گا بھزم ہو جائے گا آدمی میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا اگر میں یہ دیکھیں قرآن کی آیت ہے اللہزین قولا لہم الناس اور جب منافقین نے جن کا کام ہی مسلمانوں کے پیٹھوں پر چھوڑے مارنا انہیں برے وقتوں میں چھوڑ دینا انہیں تکلیف میں ان پر ہسنا اور انہیں ڈی موٹیویٹ کرنا چوبیس گھنٹے اللہزین قولا لہم الناس اور جب لوگوں نے کہا ایمان والوں سے انہا سکت جمعو لکم قوموں کی قومیں تمہارے خلاف جمع ہو گئی ہیں تمہیں مارنے کے لئے فاکشو ہم تمہیں ڈرنا چاہیے ان سے لوگوں سے مت ڈرو چیزوں سے مت ڈرو اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈر آ جائے تو یہ ڈر عبادت ہے جو آدمی بہت سے ڈرتا ہے جو آدمی فلان سے ڈرتا ہے فلان سے ڈرتا ہے اتنا ڈرتا ہے ہر وقت ڈرڈر کے رہتا ہے رزق کا ڈر اولاد نہ ہونے کا ڈر ہر چیز کا ڈر تو ایک توحید والے کے اندر کیوں اتنا ڈر ہے جب اللہ اس کا خالق رازق مالک حاکم اس کا کار خیر ہے ہر لحاظ سے تو کیوں اتنا خوف ہے اس کو اگر میں یہ نہیں کروں گا اگر میں یہ نہیں کروں گا بھئی کیا ہوگا اللہ نہیں ہے کہ تمہارے لئے تو خوف ایک ایسی عبادت ہے جس پر پکڑا جا سکتا ہے ایک انسان کہ بھئی اتنا خوف کیوں ہے تمہیں میرا رشتہ ہوگا نہیں ہوگا کیسے آئیں گے نہیں ہوگا ٹھیک ہے فلات اکشون ناسا وکشونی اللہ فرماتا ہے قرآن میں فلات اکشون ناسا وکشونی لوگوں سے مت ڈر آگئی آیا ہے مکشونی مجھ سے ڈر یہ ہے آیت یہ دیکھیں لوگوں سے مت ڈر مجھ سے ڈر یہ ڈر جس کی وجہ سے یہ داڑی نہیں رکھ رہا یہ ڈر جس کی وجہ سے وہ ہجاب نہیں کر رہی یہ ڈر جس کی وجہ سے وہ عربی نہیں سیکھ رہا یہ ڈر جس کی وجہ سے وہ مولوی کا ٹائٹل نہیں لگانا چاہتا وہ ڈر جس کی وجہ سے وہ سود نہیں چھوڑنا چاہتا وہ ڈر جس کی وجہ سے وہ ڈرامے نہیں چھوڑنا چاہتا موویاں نہیں چھوڑنا چاہتا ایکٹنگ نہیں چھوڑنا چاہتا میوزک نہیں چھوڑنا چاہتا وہ ڈر جس کی وجہ سے وہ ایک شرافت کا لباس نہیں لینا چاہتا یہ ہر چیز کا ڈر یہ فلاں بھضم کر دے گا یہ میں اس کی وجہ سے وہ جاؤں گا یہ ڈر ایک مواحد میں نہیں ہو سکتا مواحد میں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تو یہ خوف بہت بڑی عبادت ہے اللہ کا ڈر ایک مخلوق کے ڈر کی طرح نہیں ہے تم ڈرتے ہو ان سے اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈر آجائے ان کن تم مؤمنین آگے ایمان کی شرط لگا دیا گیا ان کن تم مؤمنین اگر تم ایمان بالے ہو اب یہ مجھے بتائیں نا یہ قوم پبلک سمجھائیں نا مجھے اس آیت کا کیا مطلب ہے تمہیں ڈر ہے ان کا بھائی ڈر تو ہوتا ہے کس انسان میں ڈر نہیں ہوتا ہم کوئی ایسے کوئی ٹارزن تھوڑی ہیں اللہ یہ کیوں کہہ رہے تم ان سے ڈر رہے ہو اللہ مستحق ہے زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈر ہو یہ کیوں کہہ رہے اللہ کیونکہ یہ ان کے بتوں سے ڈرتے تھے لات منات عزہ فلاں ڈمگان آج کل ان کا بھی یہی آل ہے لال شباس کلندر یہ فلاں بگڑی بنانے والے کا یہ لجپال کیا ڈر ہے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ننگے پیر گھوم رہے ہیں کسی کی مقدسات میں ننگے پیر عدب کے بھی کرینے ہوتے ہیں اگر عجیب کرینہ یہاں پر رسپیکٹ دینے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر عدب بھی فارغ ہے اس کا